دو ہزار انیس کا سال گزر گیا اور ہیپی نیو ایر ہیپی نیو ایر ٹوئنٹی ٹوئنٹی نئے سال میں ہم داخل ہو گئے اور ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا ایسا فگر ہے کہ جس کے بارے میں ہم توکو کر رہے ہیں کہ بیس بیس کا جو سال ہے جو بہت ہی اچھے نمبر ہیں وہ سب کے لیے بہت اچھی یادوں کے ساتھ آئے جب ہم بیس اکیس میں داخل ہوں تو بیس بیس کی جو یادیں ہیں وہ اچھی بنے یادیں ہی نہیں ہم سب کی زندگیاں بھی بہتر ہوں مگر یہ جیون ہے یہ جہان ہے اس میں چیلنجز بھی ساتھ ساتھ رہتے ہیں دو ہزار انیس بیٹ گیا صرف دو ہزار انیس ہی نہیں بیٹا بلکہ ایک پوری دہائی بیٹ گئی دو ہزار دس کی اس کی بھی بڑی کہانیاں ہیں بڑے واقعات ہیں وہ بھی ہم آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ لے کر آئیں گے جو موٹے موٹے واقعات ہاتھ ساتھ ہیں ان کا بھی تیزیہ کریں گے آج ہم تیزیہ کر رہے ہیں دو ہزار انیس کی ان باتوں کا جو ساؤٹ ایشنز کے ساتھ منسلک ہیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساؤٹ ایشن ڈائیسپورا جیسا کہ ہم خود کینیڈا اور ہمارے ساتھی امریکہ میں اور یورپ میں بستے ہیں ہم ان کے ساتھ جڑی ہوئی باتوں کو آج انیلائز کر رہے ہیں 2019 year in review اٹیک ٹی وی سب سے پہلے بھارت ہمارا جو بھارتی ڈائیسپورا ہے وہ ایک بڑی اتداد میں کینیڈا امریکہ یورپ میں بستا ہے اور بھارتی ڈائیسپورا کے لیے ٹی وی نے 2019 میں بہت سارے شوز کیے بہت سارے نیوز بلٹنز کیے ان کی ایک چھوٹی سی جھلک تیکھی تیک ٹی وی بھرگیسی دیلی نیوز بلٹن from india breaking news and views from india موسیقی 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 بھارت میں دوہزار انیس میں بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے سب سے بڑا واقعہ جو تھا وہ بی جے پی کی سرکار کا دوبارہ ریالیکٹ ہونا اور اس بار دوہزار انیس میں بی جے پی کی سرکار پہلی بار سے بھی یعنی دوہزار چودہ سے بھی زیادہ اکثریت کے ساتھ آئی اور سرکار بناتے ہی انہوں نے جو انیشیٹیو پہلی سرکار میں لی ہوئے تھے جیسے ٹرپل طلاق کے بل کے حوالے سے ٹرپل طلاق کا جو ایک ڈسکریمنیٹری قانون تھا بھارت کی مسلم خواتین کے لیے وہ بل پاس ہوا اور وہ ختم ہوا پھر جو سب سے بڑا واقعہ ہوا جس کو بھارت میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے وہ ہے آرٹیکل تری سیونٹی تھرٹی فائف اے کی ایبرگیشن اس کو سکریپ کرنے کا واقعہ اور پھر اس کے بعد رام مندر کے حوالے سے جو ورڈکٹ آیا سپریم کورٹ کا اس میں آف کورس بھارت کی سرکار کا کوئی لینا دینا نہیں تھا مگر یہ ضرور ہوا کہ دو ہزار انیس میں ایک ایسے معاملے کے بارے میں ایک ایسا ورڈکٹ آیا جو تمام بھارتیوں کو اکراس دا بورڈ قبول ہوا اور وہ ایسا واقعہ تھا جو اس کا پانچ سو سالوں سے آلموس بھارت کی جنتہ کو انتظار تھا اور وہ فیصلہ سامنے آیا جس کو سبی نے قبول کیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم واقعہ جو دو ہزار انیس کے آخری مہینے یعنی دسمبر میں ہوا اور وہ تھا سیٹیزنشپ ایمینڈمنٹ ایکٹ اس حوالے سے بات چی تو سالوں سے چل رہی تھی دو ہزار دس سے فارمولی یہ بل ٹیبل تھا کانگریس کی سرکار سے مگر اس کو پاس کیا دسمبر دو ہزار انیس میں یعنی دو ہزار انیس کے آخری دنوں میں بھارت کی بی جے پی سرکار نے اور اس پر پھر بہت سارے پورٹیس ہوئے اور اس کے حق میں بھی بہت ساری ریالیز ہوئیں یہ سب کچھ سامنے آیا دو ہزار انیس میں دو ہزار انیس میں ایک اور اہم بات یہ ہوئی کہ خاص طور پر موڈی جی امریکہ آئے حاودی موڈی ایک بڑا ایونٹ تھا جس میں پریزنٹ ٹرمپ بھی شریک ہوئے تو برحال یہ وہ واقعات تھے دو ہزار انیس میں بھارت کے حوالے سے جو اہم پیشرفت ہوئی اور اگر ہم ساؤت ایشیا کی بات کریں تو پاکستان کے حوالے سے جو ایک اہم معاملہ تھا وہ پاکستان میں بہت ساری تبدیلیوں کے ساتھ دنیا نے دیکھا کہ کس طرح وہاں پر بھارت کی سرکار بننے کے حوالے سے ایک ریاکشن آیا اور دو ہزار انیس میں جہاں پر ایبروگیشن آرٹیکل تھری سیمیٹی تھرٹی فائف اے بھارت میں ہوا تو وہاں پر پاکستان کے پرائم منسٹر اور پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے کس طرح ریاکٹ کیا اس حوالے سے بھی اور پاکستان میں جو اور بھی سیاسی تبدیلیاں ہوئیں اس حوالے سے بھی ٹیک ٹی وی نے ہمیشہ سے وہاں سے ایک بلٹن آپ کو پیش کیا ہر روز جیسے ہم بھارت سے پیش کرتے تھے اسی طرح پاکستان سے بھی ہم نے پیش کیا اور پاکستان کے پولٹیکل معاملات پر بھی گہری نگاہ رکھی اور اس حوالے سے ایک شو ریل آج ہم آپ کے ساتھ سانجا کرتے ہیں دیکھئے شو ریل کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے پر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت گردی کو چھپانا ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ہمارے کچھ کانون ساز ای سی ایل سے خوف زدہ اور بیرون ملک جانے کے لئے بیچین کیوں ہیں کہ لیاست پاکستان کو طاقت پر اور اداروں کو مضبوط بنانا چاہتی ہے گریال حسن مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ حکومت نے چھ ماہ میں مرگی اور انڈے کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے کہ بجٹ نہیں بلکہ سنتی پیداوار بڑھانے کا پیکچھ دے رہا ہوں سنا کادیب کوکپ پاروکی نرجز الفکار آپ نے پاکستان کے حوالے سے ٹیک ٹی وی کی خصوصی طور پر شو ریل دیکھی اور شو ریل کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوا ہے کہ پاکستان سے جو بھی اطلاعات آ رہی ہیں جو بھی خبریں آ رہی ہیں اس پر ہم نے سارا سال دوہزار انیس میں کھل کے بات چیت کی اور دوہزار انیس میں پاکستان کے اندر ایک ریاکشن بلٹ ہوا خاص طور پر آرٹیکل تری سیونٹی کے حوالے سے اور جو پلواما کا اٹیک ہوا جس کی ذمہ داری بھارت نے پاکستان پر ڈالی اس حوالے سے دونوں ملکوں کے تعلقات اور خراب ہوئے اور کشیدہ ہوئے اور اب تک کی جو صورتحال ہے لگتا نہیں کہ دونوں ملکوں کی سرکاریں بیٹھ پائیں گی پاکستان کا کلیم ہوتا ہے کہ ہم بیٹھنا چاہتے ہیں مگر بھارت نہیں بیٹھنا چاہتا ہے اور بھارت کا کہنا ہے کہ گولہ برود کے محول میں کوئی بھی بات چیت نہیں ہو سکتی تو برحال دوہزار انیس پاکستان اور بھارت کے بیچ تناؤ بڑا اور دوہزار بیس میں اب دیکھتے ہیں کہ یہ تناؤ کس طرف جاتا ہے پاکستان میں جو اہم واقعات ہوئے وہ ایک تو ریاکشن تھا بھارت کے خلاف دوسرا پاکستان کی سرکار کو محسوس ہوا کہ وہ فنانچل کرنچ میں اور پھنستے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چین کے ساتھ بھی ان کے جو تلقات تھے جو ہم نے دوہزار انیس میں دیکھے پہلے خراب ہوتے نظر آئے پھر ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان چونکہ پاکستان کو پہلے توکو تھی کہ شاید امریکہ ان کی مدد کرے گا مگر امریکہ کے چکر لگا کے بھی عمران خان نے دیکھ لیا کوئی ایسا وہاں سے ان کو گرین سنگنل نہ ملا اور سعودی عرب اور میڈل ایس کے ساتھ بھی پاکستان کے تلقات کوئی تھوڑے سے سرد مہری کا شکار رہے بہائنڈ دا سین بہائنڈ دا نیوز مگر بھارت کے ساتھ میڈل ایس کے تلقات بہت بہتر ہوئے پہلے بھی بہت اچھے تھے اور اب اور بہتر سے بہتر ہوئے یہ وہ صورتحال ہے جو پاکستان کے حوالے سے ہے اور اب ہم دوہزار انیس کو اگر انٹرنیشنل سینیریو میں دیکھیں تو انٹرنیشنل سینیریو میں پورٹیس کا سال نظر آتا ہے کہیں ہانگ کانگ میں پورٹیس ہو رہے ہیں نہ ختم ہونے والے پورٹیس کہیں ایران میں پورٹیس ہوئے اور ایران میں پورٹیس ہونا بڑا مشکل کام ہے بہت ہی ڈکٹیٹوریل رجیم ہے مگر پورٹیس ہوئے اس میں قریب دو سو کے قریب لوگ مارے گئے اور انٹرنیشنل سین میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پچھلے دوہزار انیس کے سال میں انوائرمنٹ پہ بھی گرمہ گرم بحثیں ہوئیں اور ان گرمہ گرم بحثوں میں ایک چھوٹی بچی جو سویڈن سے جس کا تعلق ہے گریٹا اس کے بھی بہت ایجیٹیٹڈ قسم کے ویڈیو سامنے آئے جس پر صدر ٹرمپ نے بھی ریکٹ کیا اور بھی دنیا کی حکومتوں نے ریکٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو پورٹیس ہمیں بھارت میں بھی جو آخری مہینہ ہے دوہزار انیس کا خاص طور پر اس میں وہ بڑکتے نظر آئے مگر وہ کچھ ڈائی ڈاؤن ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ سٹیزن چپ امینڈمنٹ ایکٹ کے حوالے سے اس کے حق میں بھی ریالیز شروع ہوئیں یہ بھی پورٹیس کو دبانے کے لیے وہ ریالیز سامنے آئیں چونکہ اس کے سپورٹر بھی بہت زیادہ بھارت میں پائے جاتے ہیں اور بھی عراق میں پورٹیس ہوئے بہت سری جگہوں پہ پورٹیس ہوئے اور نوبل پرائز بھی ہر سال کی طرح اس سال بھی دیئے گئے ایک ایسے رائٹر کو پیٹر ایک رائٹر ہیں ان کو نوبل پرائز ملا بوسنیا ہرزگوینیا سے ان کا تعلق ہے جو اب ملک تقسیم ہو کے تین ملک بن چکے ہیں ان کے بارے میں یہ اعتراض کیا گیا کہ انہوں نے کوئی جو جینوسائیڈ بوسنیا میں ہوا تو اس کے خلاف کبھی آواز نہیں اٹھائی اور ایسی ہی ایک بات ایسا ہی ایک الیگیشن لگایا گیا آنگ سونگ پہ جو برما کی لیڈر ہیں کہ انہوں نے بھی روہنگیا مسلمانوں کے حوالے سے یا روہنگیا اس کے حوالے سے جینوسائیڈ کی بات کو تسلیم نہیں کیا دوزار انیس کے یہ اہم واقعات ہیں جو میں سامجتا ہوں ہوئے اور ہم اپنے کینیڈا کے کانٹیکس میں دیکھیں تو وہ بھی ایک الیکشن ہوا بہت اہم الیکشن ہوا کینیڈا پہ ہم بات ذرا بات میں کریں گے پہلے دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا شو ریل جو ہم نے ٹیک ٹی وی کی طرف سے تیار کیا دوزار انیس منتر نشنل سینریون کیا ہوا دیکی ہمارے ساتھ این که افراد مورد حمایت امریکا در نارامی های دو روز گذشته را بیشتر بشناسیم به این تصاویر دقت کنید موسیقی ہمتے ہیں موسیقی موسیقی جو موک راپا ساتھ ایک ایسی 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 شکریہ جو ہونے تو انترنیشنل جو ایوینٹنس هوی جو آپ کو چھوٹی سی ایک مختصر سی ہم نے شو ریل دکھائی اس میں زیادہ تر آپ کا پروٹیس ہی نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گریٹا کا بھی ایک سٹیٹمنٹ کے how dare you are تو یہ وہ باتیں ہیں جو دوہزار انیس کے انٹرنیشنل سینیریو پہ بہت حاوی رہی اور امریکہ میں صدر ٹرمپ کا امپیشمنٹ کے حوالے سے جو فیصلہ آنا ہے وہ بھی دوہزار انیس کے سال دسمبر میں ہوا اور جاتے جاتے دوہزار انیس میں آخری دن جو واقعہ ہوا وہ امریکن ایمبیسی ایراک پر اٹیک تھا اور وہ بھی ایک شدید حملہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اہم development برطانیہ میں ہوئی بورس جانسن ریالیکٹ ہوئے اور پہلے سے زیادہ اکثریت کے ساتھ جس طرح بھارت میں انعمودی ریالیکٹ ہوئے تھے پہلے سے زیادہ اکثریت کے ساتھ اسی طرح بورس جانسن بھی ریالیکٹ ہوئے پہلے سے زیادہ اکثریت کے ساتھ اور اب ان کے پاس منڈیٹ ہے کہ وہ واضح طور پر بریکسٹ سے نکل سکیں دوہزار انیس میں یہ اہم واقعات ہوئے انٹرنیشنل سینریو پر آنے والے دنوں میں ہم ٹیک ٹی وی پر ان پر تفصیلی بات چیت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ دوہزار دس سے اب تک کا جو ڈیکیڈ ہے اس میں کیا ڈویلمنٹس ہوئی ہمارے ایکسپرٹس آپ کے سامنے آئیں گے آج بھی ہم ہمارے کچھ ایکسپرٹس آپ کے سامنے آئیں گے ان کے آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کینیڈا میں جو اہم واقعات ہوئے آپ ان کی بھی ایک چھوٹی سی جلک دیکھئے سب سے بڑا واقعہ جو کینیڈا میں ہوا وہ دوہزار انیس کے دوران الیکشنز کا تھا دیکھتے ہیں الیکشنز کے حوالے سے چھوٹی سی شو رہی ہے کینیڈا میں دوہزار انیس میں الیکشنز ہوئے اور اس میں لیبرل پارٹی ایک بار پھر اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی مگر بھارت یا برطانیہ کی بجائے وہ مائنورٹی گورنمنٹ میں گئے وہاں دونوں جو پارٹیوں کی حکومتیں تھی وہ مجورٹی گورنمنٹس میں بدلی بلکہ بھارت میں تو پہلی بھی مجورٹی گورنمنٹ تھی پھر مجورٹی سرکار بنی البتہ انگلینڈ میں مائنورٹی یعنی کافی وہ سٹرانگ مائنورٹی تھی اس سے وہ بہت بڑی مجورٹی میں آئے مگر یہاں کی جو ایک اچھی مجورٹی سرکار تھی لبرل وہ مائنورٹی میں تبدیل ہوئی اور جیسے ہی وہ مائنورٹی میں تبدیل ہوئی تو ان کو کچھ ٹون ڈاؤن بھی ہونا پڑا اس کے ساتھ اہم واقعہ یہ ہوا کہ یہاں کی کنزرویٹر پارٹی کے لیڈر انڈیو شیر کو سٹپ ڈاؤن کرنا پڑا چونکہ انڈیو شیر وہ نتائج نہیں لے سکے یعنی ٹوڈو کو نہیں ہرا سکے جو کہ متوقع تھا کہ ان کو ہرا سکتے تھے ان کو ہرانا چاہیے تھا چونکہ ٹوڈو سرکار کی جو پرفارمنس رہی تھی پچھلے چار سال میں وہ بڑی ہی پور رہی تھی بہت سارے سکینڈل سامنے آئے نہ صرف ان کی سرکار کے بلکہ ان کی اپنی پرسنیلیٹی کے حوالے سے اور انہوں نے جس طرح کے ڈسکرمنیٹری ریمارکس پاس میں دیئے تھے وہ بھی سامنے آئے بلیک فیس ہو براؤن فیس ہو مگر کینیڈا میں ان سارے سکینڈلز کے سامنے آنے کے باوجود وہ سرکار بنانے میں کامیاب ہوئے اس لیے کہ جو دوسری پارٹیاں تھی وہ اچھا پرفارمنس نہیں کر سکی انڈی پی پارٹی جگمیت سنگھ کی سربراہی میں بھی اپنے گراف کو اپنی پاپولیٹی کو لوز کر گئی اور وہ بھی بہت ساری سیٹیں لوز ہو گئی ان سے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بھی بہتر پرفارمنس نہیں کر سکے ایک نئی پارٹی بھی بنی اس دوران اور دوہزار انیس میں وہ سوشل میڈیا پہ کافی متحرک رہی پی پرس پارٹی آف کینیڈا میکسیم برنیر مگر بدقسمتی سے پی پرس پارٹی آف کینیڈا اپنا کوئی بہت اچھی پرفارمنس نہیں دے سکی کوئی بھی سیٹ نہ جیت سکے اور حتیٰ کہ میکسیم برنیر بھی اپنی سیٹ ہار گئے مگر اس کے باوجود یہ بات تہہ ہے کہ پی پرس پارٹی آف کینیڈا نے تین لاکھ کے قریب ووٹ لیے اپنی شناخت بنائی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پرنسپلز پہ کھڑی رہی چونکہ صرف ایک سال کے اندر یہ پارٹی آہ سامنے آئی تھی ایک سال کے اندر کو بہت بڑے ریزلٹس لینا مشکل تھا کیونکہ جو الیکشن تھے کینیڈا میں وہ پرو لبرل یا انٹی لبرل تھے تو اسی کے گرد الیکشن رہے اور دوہزار انیس میں اگر ہم کینیڈا کی بات دیکھیں تو یہی سب سے اہم واقعہ تھا کہ وہاں پر الیکشن ہوئے ہمارے کینیڈا کے اندر اور اس الیکشن کے ریزلٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا جو آپ سب جانتے ہیں مگر اس کے ساتھ جو میں نے اپنا تیزیہ دیا اس تیزیہ کا مقصد یہی ہے کہ ہم جان سکیں کہ کینیڈا کے پلٹیکل سینیریو میں کیا صورتحال رہی اب ہم ایک بریک لیتے ہیں جیسے ہی بریک سے واپس آئیں گے ہم بات چیت کریں گے کچھ اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ آج کے تفسرے کے حوالے سے میرے ساتھ رہیے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں پندت ویجے رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیہوں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آپ کی میریج جاپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیہوں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں پندت ویجے رام سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 5330 Yonge Street, North York, Toronto بھارت میں دو ہزار انیس میں بہت بڑی تبدیلیاں آئیں اور ایک ایسی تبدیلیاں آئیں جس کے بارے میں بھارتی شاید سوچ نہیں سکتے تھے اور وہ تھی آرٹیکل 370-A کی ایبروگیشن اور اسی لیے بھارت کے حوالے سے اور مودی سرکار کے حوالے سے ایک بات کی جاتی ہے کہ مودی ہے تو ممکن ہے یہ بات صرف بھارت میں نہیں کی جاتی بلکہ مائی پومپیوں نے بھی یہ ایک جگہ کہا کہ مودی ہے تو ممکن ہے اور یہ انیمیجنیبل تھی جو آرٹیکل 370-A کا سکریپ ہونا تھا اور اس پہ بات چیت کریں گے ہم یہاں پر کشمیری پندتوں کے ریپرزنٹیٹیو اور بہت ہی بڑیہ کومنٹیٹر اور ٹیک ٹی وی کے بھی انکر ویڈیا بوشن دھر بھائی سے یہاں کینیڈا میں بیٹھ کے آپ نے یہ خبر سنی چونکہ پندت تو آلیڈی ڈسپلیسد ہیں راؤنڈ اکلوگ سوچ سکتے تھے کبھی ایسا ہوگا دھر بھائی بہت شکریہ سب سے بہلے تو نئے سال کے آپ کو خوش آمدید شب کامنا ہے دیکھیں میں شاید یہ ایک ایک سپنا تو تھا کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ جسے جو گھر واپسی کا ہمارا سپنا ہے وہ پورا ہو جائے سب سے خوشی مجھے اس بات کی ہوئی کہ جس دن پانچ آگس کو یہ اناؤنس ہوا کہ آرٹیکل تری سیونٹی اور تھرٹی فائی وی میں نے اپنے فادر صاحب کے لئے کہ ہی سیونٹی ایٹ ان کی آنکھوں میں میں نے آنسو دیکھے اور وہ نے کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ میرے جیتے جی میری حال حیاتی میں یہ شاید ممکن نہیں ہے کہ ہم وطن واپس جائیں اپنے جہاں پیدا ہوئے ہیں اُس جگہ ہم واپس جائیں اب پھر ویسے ہی مطلب ہم جائیں جیسے ہم تھے تو ہم سوچ ہی سکتے تھے کہ ایسا ہونے والا ہے یا ممکن ہے اب ایسا لگ رہا کہ آشا کی کرنے نظار آ رہی ہے میں بلکل سمجھ رہا ہوں ان کی بات تو ان کی ہے جن کی جیون کی حیاتی وہاں پر گزری آپ کتنی عمر کے تھے جب آپ نکلے وہاں سے میں اچھلی ستنہ سال اٹھنہ سال کا تھا جب میں نکلا پڑھائی کے لئے باہر اور پھر ویسے ہی سال کا تھا جب میں نکلے میں ہمارا پڑھائی ہے بڑی امپورٹن ہے جو تھی ہے سترہ اٹھارہ سال بلکل یعنی اس کا وہ جو ٹراما ہے وہ آج بھی یاد ہے ہمیں وہ آج بھی یاد ہے وہ انفیکٹ جنوری کا مہینہ آنے والا ہے اور انیس جنوری وہ جنوری بھی تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں انیس جنوری آنے والا ہے انیس جنوری آنے والا ہے تو انیس جنوری کی وہ رات میں جس دن ہمیں دیش نکالا ملا جس دن ہمارے مسلم بائیوں نے مسجدوں کی میناروں سے یہ ایناؤنس کیا کہ یہاں کیا چلے گا نظام مصطفیٰ سوچ سکتے تھے آپ اپنے بچپن میں چونکہ آپ تو ایک ساتھ رہتے تھے ایکسٹریم اتنا ہوگا نہیں سوچ سکتے تھے وہاں ویسے بھی ایک سیکنڈ تھرڈ کلاس سیڈیزن کی لائف جی رہے تھے وہاں پر سبجوگیشن میں پیار محبت تو تھا دیکھیں کشمیر جنرلی سپیکنگ was a zero crime in a place but ایک ڈیروگیشن جو ہوتی ہے ماں و بہنوں کی مطلب کبھی بھی ہم ماں و بہنوں کے ساتھ چل رہے ہیں they will pass livid remarks یہ آپ بڑی important بات کر رہے ہیں آپ سترہ اٹھارہ سال کے تھے آپ اپنی فیملی میں ماں و بہنوں کے ساتھ جا رہے ہیں ڈیروگیٹری ریمارکس ہیں جو بھی بچہ جب ہوتا ہے تو وہ ساتھ آٹھ سال کی عمر سے چیزیں سیکھنا اور سمعنا شروع کر دیتا ہے تو وہ آپ کو کب یہ محسوس ہوا early childhood سے early childhood سے really early childhood سے دیکھیں جہاں تک ایک جو کشمیریت جو تب تھی وہ تو تھی ایک unseen bond تھا ہندووں اور مسلمانوں میں ہم جس علاقے میں رہتے تھے جہاں بہمرا آبائی گھر تھا جو ہمارے دادا حضور نے بنایا تھا وہ اس ایریا میں we were the only hindu family in that entire area کونسا ایریا تھا وہ کاغ سرائی کہتے ہیں اس ایریا کا اگر آپ نے سنا ہوگا کہ جو رامچند کاغ تھے he was the prime minister of you know جہنڈ کے under مہاراج حری سنگھ تو وہ کاغ سرائی کا ایریا تھا اکیلا گھر تھا اکیلا گھر تھا اور probably the nearest hindu family was around quarter mile away وہ گھرہ بھی ہے وہاں پہ اسی زمانے میں not migration کے بعد اسی زمانے میں تو جو مجھے سب سے پرانی یاد ہے basically incident جس میں آپ کو دونوں dimensions میں بتانی کی کوشش کروں گا ایک اسی ایریا میں چھتابل کر کے ہمارا ایک ایریا ہے جو کاغ سرائی کے آگے آتا ہے basically چھتابل is very close on river jahlam سارا شرینگر شہر جو ہے river jahlam کے اوپر ہی ہے وہاں پہ ایک بیرو کا مندر ہوا کرتا تھا یہ سن چہتر یا تیہتر کی بات ہے i was five or six year old and believe me آج بھی مجھے وہ رات یاد ہے تو ہوا یہ تھا کہ وہاں پہ کوئی haven ومن چل رہا تھا اور وہ ایریا جو ہے مسلم بہول تھا جہاں پہ یہ مندر تھا جو ہم چیزیں اب دیکھ رہے ہیں ہم تو بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے کہ اس مندر پہ حملہ ہوا haven کے مکر چیزیں انہوں نے ڈال دی اس میں اور پورا وہ haven خراب کر دیا اور obviously بلوا ہو گیا ہمارے ہندو مسلم کا ایک one of the first incidents i came across اور اس کے پاس آمی ماج ہوا اور وہ مندر سیل ہوا تو یہ ایک چیز تھی جو ہم سٹارٹ سے دیکھتے آ رہے ہیں مسلمان ورلڈ میں کہیں بھی کچھ ہو جائے پاکستان ویسٹ انڈیز سے انٹیگوہ میں ہار جائیں شیشی ہمارے ٹوٹتے تھے جس میں نہ ہندوستان کا کوئی ہاتھ تھا نہ ہمارے کشمیری ہندووں کا کچھ ہاتھ تھا بٹ گاج ہمارے اوپر گرتی تھی ہمیشہ یہ آپ بچپن سے دیکھ رہے ہیں ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے کتنا پہلے یہ شروع ہوگا آپ کے پیرنٹس بتاتے ہیں فورٹی سیون سے ہی تھا فورٹی سیون سے پہلے ہی تھا مطلب جو ہیٹریڈ تھا وہ دیری دیری آگے بڑھا مطلب سی اگر ہم پس منظر میں جائیں بلکل ہسٹوریکل پرسپیکٹی میں جائیں تو آفٹر دا لاس مسلم ایمپائر کیم تو ان اینڈ پتھان اس کے بعد سکھ آئے اس کے بعد ڈوگرے آئے تو وہ ایک ریسپائٹ تھوڑا سا ماحول تھا کہ جہاں پہ ایک نون مسلم کینگڈم تھی تو وہاں پہ تھوڑا سا ایک سکون تھا شاید کیونکہ قانون کا ڈر تھا یا جو بھی تھا پہ فورٹی سیون کے بعد وہ چیز واپس شروع ہو گئی مسلم سٹیٹ تو نہیں بنی تھی بھارت کے ساتھ نیکس کیا کس نے اس کو جیسے انڈین مسلم لیگ جو بات میں انڈین مسلم لیگ بن گئی تو بیسیکلی ایک کمینل چیز کو آپ نے سیکلر رنگ دے دیا شیخ عبداللہ تو کلیم کرتے تھے کہ جی میں سیکلر ہوں کلیم کلیم راحل گاندی بھی کرتا ٹھیک ہے مطلب وہ بھی کرتے ہیں لیکن وہ یہ تھا وہ اسلامی شریع لاک انڈ آتا تھا جیسے پورے بھارت میں ٹرانجنڈرز کے ساتھ ایکویلٹی کا ہے پراؤدان ہے وہ ٹری سیونٹی میں نہیں تھا اسی طرح جو ومن رائٹس تھے وہ جو پورے ہندوستان میں تھے وہ یہاں نہیں تھے تو دیکھیں سٹارٹ سے ہی جب فیفٹی فور میں شیخ عبداللہ کیم باک ہی ٹو ڈراسٹک میجرز جس سے ہندو جو تھوڑا سا زندہ تھا یا سروائیو کر رہا تھا وہ تو کہتے تھے میں پرو انڈیا ہوں پرو بھارت ہوں ان کی کہانی ہوتی تھی ہندوستان میں آلق چون کے بیٹے نے آگے بڑھائی فارق they converted that you know what you call مسلم domination انہ نے کیسے کری لان تو تیلر ایک جو جاگیریں ہندووں کے پاس تھی سب کے پاس مسلمان کے پاس بھی تھی ہندو کے پاس تھی بٹ انہوں نے رات و رات کر دیا کی لان تو تیلر ایک یعنی جو کاشتکار تھے وہ رات مالک مانگے without compensation تو ہزاروں ہندو families جن کی total dependence ان جاگیروں پہ تھی وہ سڑک پہ آگے رات و رات this was the first one without compensation اسی طرح جتنے بھی money lenders تھی or we you can call them in the modern parallel you can call them bankers it was considered to be illegal ان کا سارا پاس دوب گیا تو لینگویج دیکھیں نا سب سے پہلے we were the only state in the entire india a secular democratic republic of india میں ہم صرف ایسا wide state جہاں میں مادری زبان نہیں پڑی کشمیری نہیں پڑی باقی جو مسلم جی تھے خاص طور پر ویلی میں تو ان کی زیادہ پاپولیشن تھی لینگویج آپ probably didn't want مسلم to read Sanskrit یہ یہ سے ثابت ہو اب مجھے یہ بتائیے کبھی گئے وہاں پہ نہیں کبھی نہیں گئے محقے ملے مجھے بٹ میرے لیے وہ ایک occupied land تھی آج کی ڈیٹ میں بھی اگر آپ دیکھیں وہاں پہ it has become Islamic Sultanate وہاں پہ Islamic universities ہیں لوگ لینڈ میں جا رہا ہوں اور ڈریم یہ تھا کہ جس دن ہم جائیں گے اپنی terms پہ جائیں گے اور شان سے جائیں گے آپ نے کہ آپ کوئی موقعے کوئی خطرہ تھا جان میں آیا ہوں اس سے پہلے میں تھا تو اپنے سو ووکل ہوں سو 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 ووکل ہو میری جان کو خطرہ ہوگا ابھی کینیڈا میں بھی محسوس ہوتا آپ بلکل کہ یہ کوئی militants کوئی آپ کو یا آپ جیسی سوچ رکھنے والے کو نقصان پھنچا سکتا دمگیاں ملی ہیں مجھے یہاں پہ بھی دمگیاں ملی ہیں تو یہ صورتحال یہ بتائیے اب یہ article 370 اور 35 ان کو چیزیں تو نہیں بدلی دیکھیں in fact جو ایک animosity کی جو level ہے وہ اور بڑھ گئی ہے اور خاص کر جو repercussions ہوئے article 370 کے بعد اس سے لوگوں میں غصہ ہے تو خیر ٹھیک ہے it's human we are giving time اور وقت جو سب سے بڑا ملہم ہوتا ہے آج بھی we want to forgive and forget or رادر maybe we can forgive but we cannot forget because the way we were basically hounded out of our herd and hearth ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا وہ گھر جہاں پہ ہماری اپنی ہسٹری چار پانچ سار سال پرانی ہے اور جو سٹلرز تھے جو باہر سے آئے یا converted ہندوز تھے انہوں نے ہمیں باہر نکال دیا یہ بات ہمیں بہت سالتی ہے جن لوگ کے ساتھ ہم کھائے کھیلے جن کے ساتھ ہم سکول کالج گئے جن کے ساتھ ہم نے ہندوستانی فلم دیکھی جن کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے کرکٹ دیکھی ان لوگوں نے ہمیں نکال آپ ان کے ساتھ فلمیں بھی دیکھ تھے کھاتے پی تے مگر ایک ان کی طرف سے ہندوستانی کھتے ہم ہمیشہ تھے یہ سب کچھ بھی چل رہا تھا زندگی بھی ساتھ چل نہیں تھی مگر ہمارے پاس کوئی کمپیرٹیو نہیں تھا ہمیں فیل ہوتا ہے آکھے یہ ہمیلیشن جب میں پنجاب گیا تو پہلی بار لگا کہ جگہ پہ ہوں جہاں پہ میری بھی کوئی سنتا ہے میری بھی کوئی پرسنیلٹی ہے جو ہماری وہاں پہ جہاں پاکستان جہاں پہ ہمیں ملی تارانہ یا اس طب کی جو لیکن آپ کبھی لداخ گئے جمو گئے اس زمانے میں وہاں تو ایسا نہیں ہوتا ہوگا جمو میں تو بلکم نہیں تھا جمو آؤٹسائیڈ بانہار ٹانل ایوریٹن صرف وہ جو آپ کا علاقہ تا جہاں رہ رہے تھے دو ہزار بیس میں کوئی آپ کو چانس لگتا ہے کہ کبھی آپ جا سکے یا صورتحال امپروو ہو سکے دو ہزار بیس میں دیکھیں یہاں پہ بھی میرے جیسی سونج رکھنے والے کافی سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں جنہوں نے ہمیشہ یہ سمجھا ہے کہ کشمیر بارت کابین انگ تھا ہے اور رہے گا کنی وجوات کی وجہ سے وہ ایک کابیز فورس کے ہاتھ میں آگیا ہے اب وہ کابیز فورس کافی حد تک ویک ہو گئی ہے اور اب جو ویلائے ہو چکا ہے بارت کا کشمیر کے ساتھ ایک توٹل ریالیٹی بن چکا ہے تو ہم یہاں کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے ایک جتہ لے کہ ہم جائیں جائے سیکیورٹی میں جائیں جو مجھے لگتا کہ اب تو کافی ساری چینجز وہاں پہ آئی ہیں بٹ وہاں پہ ہمیں کیسا ریسپانس ملے گا پرانے دوستوں سے کیسا ریسپانس ملے گا وہاں میں نہیں پتا ہوفیلی کی ان کی بھی سمجھ میں آج چکا ہے کہ ان کا جو بوش ہے وہ ہندوستان کے ساتھ سکول کالجز اور کھلیں گے ہسپیٹلز ہوں گے نئی سڑکے بنیں گی جسے لگا کے لوگوں نے کیسے ریسپٹیو جن کی وہ بڑی خواہش تھی کتنے ڈیکیڈ سے کی لگا کوئی یوٹی سٹیٹس مل جائے وہ یوٹی سٹیٹس ان کو مل چکا ہے ساتھ میں مجھے یہ بھی پتا جب انسان مذہبی طور سے اندہ ہو جاتا ہے ایک ریڈکلائز ہو جاتا ہے اس کی سوچ مر جاتی ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ایک فرمائش میں ضرور کروں گا آخر میں کہ مجھے اس جتھے میں لے کر جانا نہ بلکل ایک بات یہ آخر میں ہمیں یہ بتائیے کہ انیس جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی کو آپ ٹورانٹو میں ایک ایونٹ کرنے جا رہے ہیں وہی جو دیس نکالا کشمیری بندتوں کا ہوا اس کی تھوڑی سی بریف سی ہمیں انفرمیشن دی ہم ہر سال انیس جنوری کو ہمارا نشکاسن جس کو ہم کہتے ہیں یا ہولوکاست ڈی بھی ہم اس کو کہتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ بھی ویسی نسل کشی ہوئی maybe the کانٹم was lesser but جو terror ہمارے ساتھ ہوا دیکھیں جو جنوسائید ہوئے ہیں باقی ملکوں میں یا باقی سمدائیوں کے ساتھ they were once but ہمارا جو نشکشی ہماری ہوئی ہمارا جو annihilation ہوا ہمارا جو جنوسائید ہوا وہ continue genocide ہے یہ ہمارا ساتھ پلائن تھا at the hands of the same radical forces of islam from سکندر بچھکن جہاں پہ تیرہ سو پچاسی میں ہمارا پہلا پلائن ہوا انیس سنبے میں ہمارا ساتھ پلائن ہوا ایک وقت ایسا بھی آیا 14 سنچوری میں جب ہمارے کشمیر میں صرف گیارہ گھر رہ گئے کشمیر پیرنٹس کو دیکھتا ہوں یا میں نے بہت کم ٹائم گزارا وہاں پہ بٹ آج بھی ان گلیوں میں ان جہلم کے کناروں پہ اس چنار کی چھاؤں کو ہم ترستے ہیں ہمیں کینیڈا نے سب کچھ دیا یہاں پہ پر جو مادر وطن کی جو جڑا ہوتا ہوتا سوچا نہیں تھا جو ہزاروں میرے بائی بہن کشمیر میں جو جن کو دن دہارے ان ریڈیکل فورسز نے مارا سرلا بٹ ایک بہن ہماری وہاں پہ جس کے ساتھ ساموی بلات کار ہوا اور وہ زندہ تھی اس کو بینڈ سوا پہ چیرا گیا تو ان لوگ کو خراج دینا چاہتے ہیں ان کی یاد میں ہم 19 جنوری کو ٹرونٹو ایک سینٹر میں وہ ایونٹ کر رہے ہیں اور بڑے موزز ہمارے کچھ سپیکر ہیں اور آپ تو ہی ہی ہمارے ساتھ وہاں پہ تو ہم وہ پروگرام کر رہے ہیں 19 جنوری سنڈے ہے گیارہ بجے ہم ایونٹ کر جو سپنا ہے وہ جلدی پورا ہو آپ کا سپنا پورا ہو گا شکریہ شکریہ تار بھائی تینک یو سو مچ ویورز آپ نے بات چیت سنی ویڈیا بوشندر کی 2019 ریویو ہم کر رہے ہیں اور بہت ساری بات ہیں جو ساؤت ایشیا کے حوالے سے امریکہ اور کینڈڈا کے حوالے سے آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ سانجی کریں گے بات چیت آپ کے ساتھ جاری رہے گی ایک چھوٹی بریک لیں پندت ویجے رام پندت ویجے رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسی آن کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں پندت ویجے رام سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 5-3-3-0 Yonge Street North York Toronto ویلکم بیک دو ہزار انیس میں ایک اور بامشل سٹیٹمنٹ آئی شوائب اختل کی طرف سے اور ساؤت ایشیا کے کانٹیکس میں یہ سٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے جبکہ یہ سٹیٹمنٹ انہی دنوں آئی جس وقت بھارت میں سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاپ اور ٹیس بھی ہو رہی ہیں اور حق میں بھی ریالیز ہو رہی ہیں اور اس بل کا ماننا ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش افغانستان میں جو پرسیکیوٹڈ ہندو سیکھ جین بود پارسی کرشن کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے اور شوائب اختر نے جو بات کہی وہ وہی تھی جو بھارت اپنے بل میں بات کر رہا ہے چونکہ شوائب اختر نے کہا کہ پاکستان کے کرکٹ سٹار دانش کنیریہ کے ساتھ جس طرح کا کرکٹ کی دنیا میں ہوا ان کے ساتھ کچھ کھراری کھانا نہیں کھاتے تھے مل بیٹھنے کو ایوائیڈ کرتے تھے اور پھر دانش کنیریہ نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی یہ دو ہزار انیس میں یہ بم شیل انکشاف تھا شوائب اختر کا جس کو انڈورس کیا یا جس کی تصدیق کی خود دانش کنیریہ یعنی ہم یہ دونوں ویڈیو کلپس پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور پھر اس پہ کچھ بات چیت آپ کے سامنے لائیں گے جو میں نے اپنے کریئر میں جو میں نے جگڑا دو تین بندوں سے جب ہوا جب انہوں نے اس بیش پہ بات کی کراچی اور پشاور کے بات کی مجھ بہت گرمی آتی تھی یار کوئی ہندو ہے نا کہہ لے گا اور اسی ہندو نے میں نے کہا اب اور اور یار میں نے بات کھل جی بسی کہ سر یہ یہاں سے کھانا کیوں لے رہا ہے میں کہ میں تمہارا اٹھا کرنے اٹھا کرنے بیپار آئی اگری بیو ٹھیک ہے میں کپتان ہو تو اپنے گھر پہ میں اٹھا کر بار پھنگ دوں تیرے ملکو ہو کر چیسے آوٹ گر دے رہا ہے نام میرا جل گئے انگلینڈ سیریز میں جتائی تو سمی اور اس نے دانش نے جتائی دی سیریز ٹھیک میں تب بھی بات میں نے یہی کی تھی تب بھی میں نے کہا دانش نہ ہوتا اور سمی بیل ٹیس میں آپ کو نہ کرتا میں نے تو چاری کیا تھا آخری مننگز میں چاری کیا تھا وہ تو خط کیسا ہو رہا ہے میرا وہ بن گیا سسٹم بن گیا باڈی سمی نچی کی تھی بڑے بیشتر کو وہ نے کیا تھا آپ جو بات کرے میں نے نچی سے آؤٹ کیا تھا اب لاہور پہ جب پہنچے اب وہ سلوئر ون کی ویسے عجیب سی آرڈ سی بولنگ تھی سلوئر ون کی ویسے وہ سائے ڈاڈا کر کے آؤٹ ہونا شروع ہو گئے لیکن پہلی نکیز میں تو کیا تھا دانش نے تھا آپ کو اسے کریٹ نہیں کوئی دے رہا تھا اسے ٹریٹ کیا تو مجھے اسے بڑی گرمی آتی تھی نمشکار سلام جائش حیرام کیسے آپ لوگ I hope سب اچھے ہوں گے دیکھیں میں بات شروع ہوئی شویب اکتر کے سٹیٹمنٹ کو لے کے اور شویب اکتر کے سٹیٹمنٹ کو لے کے میں نے اس کا جواب دیا اور اس میں سے جو ہے کافی کوشٹنز ریز ہوئے کہ آپ نے دس سال پاکستان کے لیے کھیلا ویڈاوٹ ڈسکرمنیشن تو وہ میں نے چیز آپ سب کے سامنے کلیر کی کہ میں نے اس چیز کو اگنور کیا اور میں اپنی محنت سے کھیلتا گیا اور اپنی ریپلیسمنٹ کو نہیں آگے آنے دیا جس میں مجھے سینئرز نے اور کپتان نے سپورٹ کیا میں نے آپ کو کلیر کیا پھر اس میں سے سوال اٹھے کہ جو آپ کا میٹر ہے وہ انگلیش کرکٹ بورڈ میں ہے نہ کہ پی سی بی میں ہے تو میں نے وہ بھی چیز جو ہے کلیر کی کہ میں نے پی سی بی کو بلیم نہیں دیا پھر میڈیا میں کافی باتیں آ رہی ہے اور واپس سے جو چیز بات کر رہے ہیں کہ یہ آپ پی سی بی کو بار بار بلیم کر رہے ہیں اور پی سی بی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سپورٹ کریں دیکھیں پاس میں جو دسکرمینیشن ہوا میرے ساتھ میں نے اس کو اگنور کیا اور اپنی کرکٹ کو فوکس کیا اور ریسنٹ جو ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر ہے عمران خان صاحب ان سے بھی میں نے ریکویس کی اور میں نے کافی چینل پہ جا کے بھی ریکویس کی تو مجھے بار بار ایسا ہی فیل ہوا کہ میرے ساتھ ڈسکرمینیشن ہوئی ہے پاس میں جب میں نے یہ بات کری تو مجھے کہا گیا کہ میں ریلیجن کارٹ پلے کر رہا ہوں میں نے ریلیجن کارٹ پلے نہیں کیا لیکن میرے ساتھ جس طریقے سے رویہ کیا گیا تو میں کیا سمجھوں کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ ڈسکرمینیشن نہیں تو کیا ہے میں ابھی ریسنٹلی بھی ریکویس کر رہا ہوں لیکن میری بات پہ کوئی توجہ نہیں دیتا اور بار بار وہی بات کہتے ہیں ریلیجن کارٹ میں یہ ریلیجن کارٹ پلے نہیں کر رہا میں صرف کہہ رہا ہوں کہ مجھے میرا حق دے بینگ پاکستانی سیٹیزن پاکستان نیشنل پلے جس طرح میری پرفورمنس اس کنٹری کے لیے اس کو تو اٹلیس کریں اگر اس کو اونر نہیں کرتے تو یہ ڈسکرمینیشن نہیں تو کیا ہے کہ میرا بھی گھر بار ہے میرے پاس روزگار نہیں ہے میری بھی فیملی ہے بچے ہیں ان کو میں اچھی پڑائی دے سکوں ان کو ایڈکیشن دے سکوں اور میں کرکٹ کو دوبارہ سے کچھ دے سکوں اپنے ایکسپیرینس میں بار بار پاکستان کرکٹ بورڈ پاکستان کے پرائیم منیشٹر عمران خان جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے پیٹرن چیف بھی ہے ان سے گزارش کر رہا ہوں کیونکہ وہ اس عوضے پہ بیٹے ہوئے ہیں جہاں وہ میری مدد کر سکتے ہیں اگر وہ مدد نہیں کر سکتے تو یہ شکریہ بات چیتہ آپ نے سنی شوائب اختر کی بھی جو پاکستان کے ٹیلی ویزن پر انٹرویو دیتے ہوئے بات کھل کر کر رہے تھے اور شوائب اختر کا یہ چھوٹا سا ویڈیو وائرل ہو گیا اور ہم وہی سوشل میڈیا کی کرتیسی کے ساتھ شیئر کر رہے تھے اور اس کے بعد ریسنٹلی دانش کنیریہ نے اپنے یوٹیوب چینل پہ یہ ایک ویڈیو اپلوڈ کیا میں ان کی کرتیسی کے ساتھ اس میں سے ایک کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے کابل ہوا اور میرے ساتھ سٹوڈیو میں اس وقت ہیں دویش انکر جی جو ٹی ٹی وی پر کرکٹ شو بھی کرتے ہیں اور آپ پولیٹیکل اینکر بھی ہیں اور ایکٹیویس بھی ہیں دویش بھائی سیدھا سوال ہے پہلے تو سکریہ آپ نے مجھے بلایا اس قابل سمجھا ہم اگر اس ریاریٹی کو دیکھیں کہ پچھلے 20-30 سالوں میں پاکستان میں جو deterioration آیا اوبر آل سوسائیٹی کے اسطر پر بھی اور برینڈ کے وجہ سے بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے برینڈ پاکستان میں ختم ہو گئے تو اوبر آل deterioration تو کوئی deny نہیں کر سکتا پاکستان میں آیا اور اس کے وجہ جو اگر آپ analysis کیجئے تو وہ radicalization بھی ایک بہت بڑا وجہ رہا جب کراچی میں وہ attack ہوا تھا تو بعد میں پتا چلا کہ اس میں کچھ آرمی کے خود لوگ تھے جو کی طالیبان اور extremist group سے ملے ہوئے تھے تو یہ show کرتا تھا کون بڑتو اسلام لیکن یہ چلیے یہ بات تو بالکل clear ہو گئی نا اور خاص طور پر دیکھی دیویش میں اس لی جوڑنا چاہ رہا ہوں یہ دنیا میں اس لی بڑی خبر بنی کہ پاکستان کے پرائم منسٹر بار بار کہہ رہے ہیں بھارت کو کہ آپ جناب منورٹیز کے ساتھ برا دیکھیں کرکٹ تو میں بھی کھلا ہوں اور میں کرکٹ کا پروگرام کرتا ہوں میں یہ پلیئر سے ملتا ہوں مجھے یہ feeling کبھی نہیں لگی مسلمانوں میں یا ہندو جو بھی ہیں کبھی اس طرح کوئی feeling ہوتی ہے اور میں expect کروں گا کہ انڈیا اور پاکستان میں بھی یہی کلچر ہے کہ دو تین پلیئر ایسے تھے اب یہ کتنی بات سچ ہے جھوٹ ہے وہ تو سوہی بکتر یا دینیس کنیریہ جانے لیکن وہ دو تین پلیئر کا نام میرے خیال سے دینیس کنیریہ لانے والے ہیں لیکن اس سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ پوری ٹیم ان کے تھی پہلی بات تو یہ صاف ہو جانے چاہیے کہ پوری ٹیم کی بات وہ نہیں کر رہے تھے دو تین پلیئر تھے جو اس پرابلم پوزیشن نہیں ہے جو بی سی سی آئی کا ہے بی سی 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 جب کھڑی ہوتی ہے تو لوگ کو جھوک نا پڑتا ہے کیونکہ وہ پیسہ کا جو تاکت ہے اور یہ ہے وہ قدو بی میرے فیکٹ کے ساتھ اب آپ دیکھیں جب وہ کی سی سی بی دنیس کنریہ کا یا سلمان بھٹ کا پی سی بھی انہیں سٹینڈ نہیں لیا اور آگر اسی پرگرام کو آپ پھر سے دیکھیں جس میں سوہب افتر صاحب بول رہے ہیں انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ ہم نے بہت سارے پلیئر کو میدان میں نہیں ختم کیا ہے اس سے باہر ختم کر دیا ہے مطلب درسنگ روم میں ختم کر دیا ہے تو ریگارڈلیس آپ ریجنہ اس میں انہوں نے محمد شامی کا بھی نام لیا ہے تو یہ کلچرل پرابلم ہے ریگارڈلیس پاکٹری ہوئی ہوگی بٹ اس کو پینٹ کر دینا ہے کہ پوری پاکستانی ٹیم ویسی تھی وہ بھی نہیں وہ تکر بات نہیں کر رہے لیکن اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں دانش کنریہ اب کیا اور ایکسپوز کرتے ہیں چونکہ یہ پینڈورا بوکس کھل چکا ہے جب تک یہ بات دبی ہوئی تھی تو دبی ہوئی تھی شاید دانش کنریہ کے لیے خود یہ بات کرنا مشکل تھا انہوں نے کبھی یہ بات خود نہیں کی تھی چونکہ وہ اور شاید ٹربل میں آتے اب جوں ہی شویب اختر نے یہ معاملہ کھولا ہے تو وہ چپ نہیں ہو سکے اور یہ اب ہم دو ہزار بیس میں دیکھیں گے کہ اب کیا اور فیکٹ سامنے آتے ہیں ابھی تو دو ہزار انیس کے بلکل آخری دنوں میں یہ بات سامنے آئی مجھے لگتا ہے کہ وہی ابھی دانیس کنریہ کا بھی سٹیٹمنٹ ابھی آنا باقی ہے کہ وہ کون دو تین پلیئر تھے وہ جارہ نام بتائیں پھر اس پر انکوائری ہونی چاہیے کیونکہ دیکھیں یہ سپورٹس کے سپریٹ کے ہی اگنسٹ ہے یہ چیز تو ہمیں سپورٹس میں کبھی یہ فیلنگ آنی نہیں چاہیے کہ کون کیا اس کو میرٹ دکھا جاتا ہے نہ کہ ریلیجن دکھا جاتا ہے آخر میں میں آپ سے اس بات کو جوڑوں گا چونکہ آپ پولٹیکل کومنٹیٹر بھی ہیں اس بات کو جوڑوں گا کہ خاص طور پرسیہ بھیل میں جو یہ بات ہو رہی ہے اور یہ کوئی بی جے پی نہیں لائے انہوں نے تو صرف پارلیمنٹ میں پاس کیا یہ تو بھیل تو چل رہا ہے کب سے اور دو ہزار دس سے اس کو فارملی ٹیبل کیا گیا انہوں نے کہا کہ جو پرسیکیوٹڈ ہندو پرٹیکلرلی سیکھ بور جین کرشنز ہیں پاکستان بنگلہ دیش ان کو ہم اکاموڈیٹ کریں گے تو اس کیس کے کانٹیکس میں آپ کو بھی یہ پھر یہ بات ٹھیک لگتی ہے کہ ان کا بل کو پاس کرنا بنتا تھا نہیں نہیں وہ تو رگارڈلیس دینیس کی نریے کا کیس ہو نہ ہو یہ بل میں ایسی کوئی پرابلم مجھے نظر نہیں آئی تھی except for the fact کی آپ انڈیا is known for inclusiveness تو اگر اور constitution میں بھی ہم نے لکھا ہوا یہ اس میں کسی کو بھی اور میں جے لگتا ہے کسی بھی انڈین سا بات کریں تو وہ یہ نہیں منہ کرے گا کی بھائی کوئی بھی persecuted neighbor country سے ہیں لوگ ان کو نہیں لینا چاہیے یہ تو ہمارا culture ہے part of the history ہے کیونکہ بہت لوگ persecuted لوگ ہمارے ہاں ہیں خود ہم یہ بات کو جانتے ہیں کہ محمد صاحب کے جو family کے لوگ آئے اور شورو میں کو لوگ آئے پہلا mosque ہمارے ہاں بناتا ہے تو یہ ہمارا part of culture ہے تو اس کو ایسے ہی رہنے دینا چاہیے اور یہ بالکل آپ کو inclusive ہونا چاہیے تھا میرے حساب سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بنگلہ دیس میں یا کہیں بھی minorities are not persecuted they are persecuted and they should be welcome here مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر مسلم کا نام بھی اس میں آ جاتا تو تو لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ وہ جن مسلم سے الگ سے country بنایا تھا وہ پھر سارے کا سارے ہی آ جائیں نہیں نہیں country بنایا تھا تو سر آپ ایک بات بتائیں کہ بہت سارے مسلمان تو ایسے بھی ہیں نا جو بولتے ہیں میں اسلام کو نہیں مانتا ہوں ان کو بھی تو persecuted کیا جاتا ہے وہ percentage تو بہت ہی tiny 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 نہیں لیکن اس کے لئے تو ایک already refugee claimant تو ہے نا تو refugee claimant تو وہی بات ہے نا سارے آپ جب آپ نے bill لا دیا اب آپ کہہ رہے ہو کہ اتنی بڑی country ہے 20 کروڑ ابھی 20 لاکھ لوگوں کا انہوں نے list نکالا ہے اب اس میں آپ کیسے پیشے جا کے دیکھو گے یہ religious persecuted ہے یہ political persecuted ہے یہ بھی مشکل کام ہے لیکن خیر تو جب آپ policy بناتے ہیں تو آپ اس طرح سے بنائے جائیں جو جس کو آپ ٹھیک سے implement کر پائیں اور میرے میں جب دیکھتا ہوں کہ موڈی گورنمنٹ جتنی بھی policies لاتی ہے یا تو ہرڑی میں لاتی ہے یا اس کو ٹھیک سے سوچا سمجھا نہیں جاتا ہے یا تو لوگ یہ perception لے آتے ہیں کہ یہ vote کے لئے کیا جا رہا ہے تو وہ غلط ہو جاتا ہے کام اچھا ہے آپ نے ٹھیک کیا کہ ٹھیک ہے persecuted minorities کو ہمیں جگہ دینا ہے تو پھر اس سری لنکان تمیل کے بارے میں بھی سوچنا چاہئے تھا وہ بھی تو ہے اب ان کو آپ کی اس category میں رکھیں گے تو بہت ساری باتیں ہیں یہ وہ بہت ساری باتیں ہیں جو ہم دو ہزار بیس میں کریں گے اور چاہیں گے کہ آپ political commentary میں بھی ہمارے ساتھ شامل ہوا کریں اصل میں میرا ٹائم اتنا لے لے رہا ہے یہاں کرکٹ کینیڈا والے اتنے سارے مسئلے کو باہر کے لاتے ہیں کہ مجھے ٹائم نہیں ملواتا ہے politics میں آنے کا تو ایک الگ سے شو آپ کیجئے میں ہم سجیسٹی کر سکتا ہوں دو ہزار انیس میں جو کرکٹ کی صورتحال کینیڈا میں رہی اور دو ہزار بیس میں کس طرف جائے گی بہت بہت شکریہ دویشنکر بھائی آپ نے وقت دیا اور آپ سے ہم بات چیت اور بھی کرتے رہیں گے بیورز آپ نے بات چیت سنی دویشنکر کی جو ٹیک ٹی وی پر ایک بہت بڑیہ شو کرتے ہیں سٹیٹ بیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ پرکٹ کی دنیا کو سمجھتے ہیں اور پولٹکس کو بھی سمجھتے ہیں اور انہوں نے کھل کر اپنی رائے کا اثار کیا چھوٹ سی بریک لیتے ہیں جیسی بریک سے واپس آئیں گے دو ہزار انیس کا ریویو جو ہم سے تعلق رکھتا ہے خاص طرف پر وہ آپ تاہر گورا کے ساتھ دیکھتے رہیے گا پندت ویجے رام افیمس اسٹرولوجر اینڈ سائیکک ہیلر پام ریڈنگ پندت ویجے رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاؤں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آپ کی میریج جاپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاؤں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں All Religions Welcome پندت ویجے رام سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 Address 5330 Yonge Street North York, Toronto ویورز 2019 کا آپ نے ریویو تاہر گورا کے ساتھ دیکھا اور سنا ہم نے کوشش کی کہ وہ واقعات جو ہمارے ساؤتیشن ڈائسپورا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو آپ کے ساتھ اپنے تفسرے کی صورت میں لائیں اور آج کا بلا تکلف تفسرہ 2019 کے ریویو کی صورت میں تاہر گورا کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ ٹیگ ٹی وی پر اور بھی 2019 کے سلسے میں ریویوز آپ کے ساتھ آئیں گے آنے والے دنوں میں ان کو ضرور دیکھئے گا اور 2020 میں ٹیگ ٹی وی اپنی پروگرامنگ کس طرح آگے لے کر آتا ہے یہ بھی آپ 2020 میں دیکھتے رہیے گا ہیپی نیوئیئر ہمارے ساتھ آج کا تفسرہ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ